اسلام علیکم ایمیرون میرا نام ڈاکٹر اروج احسان ہے ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ٹاپک ملازمہ پر جو کہ کافی لوگوں کا پرابلم ہے یہ ایک ہائپر پگمنٹیشن ڈیس آرڈر ہے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں یہ کن لوگوں کو زیادہ متاثر کرتا ہے وہ خواتین جو اورل کانٹرسپٹیف پلز لے رہی ہوتی ہیں پریگننسی میں یہ کومن ہے سن ایک سپوزڈ ایری leaves میں یہ کومن ہے اور یہ وہ لوگ جو ٹاپیکل سٹیرویڈل کریمز استعمال کر رہے ہوتے ہیں فارمولا کریمز استعمال کر رہے ہوتے ہیں پارلر کی کریمز استعمال کر رہے ہوتے ہیں ملازمہ میں ایک اور ایشو یہ ہے کہ یہ بہت پروگریسیولی اس کی Welcome ہوتی ہے آہستہ آہستہ یہ بڑھنا شروع ہوتا ہے تو جب یہ بڑھنا شروع ہوتا ہے تب موسٹی لوگ کیا کرتے ہیں یہ لوکل کریم سٹیرویڈز والی کریمیں مو پر استعمال کرتے ہیں اس کو ختم کرنے کے لئے جسے یہ ہوتا ہے کہ وقتی طور پر ملازمہ آپ کو لگتا ہے ختم ہو گیا ہے جبکہ در حقیقت وہ صرف سٹیرویڈز کی وجہ سے وقتی طور پر چھپتا ہے اس کے بعد جب آپ اس کو چھوڑتے ہیں تو وہ اس سے بھی زیادہ ورس کنڈیشن میں آجاتا ہے اور ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ اس طرح کی کریمیں استعمال کرنے سے ملازمہ بھرتا چلا جاتا ہے ختم نہیں ہوتا ہے ملازمہ کس طرح کا دیکھتا ہے یہ تین ٹو براؤن کلر کا ہوتا ہے اور اس کی ٹائپز ہوتے ہیں یا تو یہ اپی درمل ہوتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں یہ سوپر فیشل ہے اور درمل ہوتا ہے جو کہ ڈپر لیرز افکن کو انوال کر لیتا ہے جو سوپرفیشل لوگ تین ٹو براؤن کلر کی میکی و انوال کرنا ہوتا ہے پچیز مو پر پڑے ہوتے ہیں اور جو درمل ہوتا ہے جو ڈپر لیرز افکن کو جس نے انوال کیا ہوتا ہے وہ بلوش یا بلاک کلر میں ہوتا ہے جو اپی ڈرمل ہوتا ہے جو سپرفیشل لیئرز کو انوالف کرتا ہے وہ بہت ویل سرکمسکرائب لیئنز ہوتی ہیں جو سارے میکیولز ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں جبکہ جو ڈرمل ڈیپر لیئرز کو انوالف کر ہوتا ہے وہ اتنا سرکمسکرائب کافی لوگ جو ہیں وہ ملازمہ کو مس دیاغنوز کر کے اور ٹاپیکل بہت سی جو ہیں اس طرح کی کریمیں استعمال کر لیتے ہیں جس سے سکن مزید گیمیج ہو جاتی ہے تو اس طرح کی پلیس پرڈکس کو یوز نہ کریں اس کے لئے 3 ٹریٹمنٹس آویلیبل ہیں جو آپ ہوم میڈ بھی کر سکتے ہیں ٹاپیکلز بھی یوز کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ کوسیمیٹک ٹریٹمنٹس بھی آویلیبل ہیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ہوم میڈ کیا ٹریٹمنٹ سکتے ہیں کہ گھر بیٹھے آپ ملازمہ کو ٹریٹ کر سکیں پولی پوڈیم لیوکوٹمس ایکسٹریکٹ آتا ہے اس کے سپلیمنٹس آتے ہیں آپ یہ یوز کر سکتے ہیں یہ صرف ہی ہائیپر پیگمنٹیشن کو ٹریٹ نہیں بلکہ اس کے علاوہ بھی جو ہائیپر پیگمنٹیشن ڈیسورڈرز ہیں ان کو کم کرنے میں ان کو ٹریٹ کرنے میں ہیپ آؤٹ کرتا ہے اس کے علاوہ آپ گھر بیٹھے پیوریا کی ملازمہ ٹریٹمنٹ کٹ استعمال کر سکتے ہیں اس کو یوز کا پروپر طریقہ ہے یوز کی پروپر طریقے پر سب سے پہلے آپ نے استعمال کرنا ہوتا ہے میڈیکیٹی فیس فوش جو کہ ہائیپر پیگمنٹیشن کو آپ کی ٹریٹ کرنے میں ہیپ کرتا ہے آپ کی جو ڈیڈ سکیناس کو ریموف کرتا ہے آپ کی سکیپ کی پی ایچ کو بیلنس کرنے میں ہیپ آؤٹ کرتا ہے اس کے بعد جب آپ کی سکن ڈیمپ ہوگی یہ سکن ٹو سکن ویری کرتا ہے تو آپ نے پیگمنٹیشن کنٹرول پیوریا کا سیرم جوز کرنا ہے اگر آپ کو اوفین اون ایکنی کا ایشو رہتا ہے تو جو اس کو بھی ریزولف کرنے میں ہلپ کرتا ہے سمپلی آپ نے کیا کرنا ہے اس کے دو دو تھری دوپس اور مور دن انہف آپ نے اس طرح سے اپنے فیس پر اپلائے کر لینے ہوتے ہیں جہاں جہاں پر بھی آپ کو مسئلہ ہے اگر آپ کو اوفین اون ساتھ ایکنی کا ایشو ہے اس طرح سے آپ اس کو اس کو یوز کر لیں گے جہاں جہاں آپ کو بلاک ہیڈ بائیٹس کا ایشو ہوتا ہے آپ اس طرح سے اس کو استعمال کر سکتے ہیں ایس یو کین سی کہ یہ اچھے طریقے سے بیٹھ کرتے ہیں اب جب جی تھوڑا سی سیٹر ہو جائے گا سیرم تو اس کے بعد میں میں اس کے بعد میں اس کے بعد میں میں اس کیا کروں گی میڈکیٹیڈ مویسچرائزر یہ لازمی ہے اگر آپ بیگنر ہیں کیونکہ جو اس کے ابھی میں آپ کو آگے ٹریٹمنٹ بتانے جا رہی ہوں یہ جتنی بھی پروڈکٹس ہیں یہ ساری پروسکرپشن ویسٹ پروڈکٹس ہیں اور ان کے جو ریزلٹ سے وہ ہنڈر پرسنٹ ہے اگر آپ درموٹالوجسٹ کے پاس جانا افورڈ نہیں کر سکتے ہیں تو یہ آپ بائے کر سکتے ہیں اس سے بلکل جو آپ کی پگمنٹیشن ہے وہ ٹریٹ ہو جائے گی یہ بہت لائیت ویڈ سا مویسچرائزر ہے کسی قسم کے آپ کو ڈرائنیس نہیں ہونے دیتا ہے اس کے علاوہ سکن سینسٹی بھی تو یہ آپ یوز کر سکتے ہیں یہ ہائیپو ایلرژک ہے نون فرگرنٹ ہے اس میں مائلڈ لیوینڈر فرگرنس کے ساتھ بھی موجود ہے تاکہ کچھ لوگوں کو ایریٹیشن ہوتی ہے تو وہ آپ ایریٹیشن ہوتی ہے تو وہ اس طرح سے ایریٹیشن نہیں کرے گا آپ 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 اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے تھوڑا سی سیڈل ہونے دینا ہے اور اس کے بعد جہاں اس پہ ملیزمہ کے پیگمنٹیشن کے ڈیفرنٹ کریمز آتی ہیں جو پیوریا کی ہے اس میں بھی ڈیفرنٹ کریمز ہیں وہ آپ کے ٹائپ آف ملیزمہ پر دیبیٹ کرتا ہے اگر اپی ڈرمال ہوگا تو اس ٹائپ کی آئے گی اگر آپ کے ڈرمال ملیزمہ ہے سویر ملیزمہ ہے دیپر لیرز آف سکن کو انوالک کیا ہوا ہے تو وہ تھوڑی سی تیز آئے گی جو کریم ہوگی تو یہ دونوں ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ڈیپس کی ہیں آپ نے تھوڑی سی کریم لیں گے اس طرح سے ون پمپ آپ نے لینا ہے اگر فیس پر زیادہ ہے ملیزمہ تو آپ اس کے مطابق لے سکتے ہیں اگر آپ کو پریگننسی یا اورل کانٹرسپٹیوز آپ یوز کر رہے ہیں تو یہ ایڈوائزیبل ہے کہ آپ اس طرح سے اس کو یوز کر سکتے ہیں اگر آپ پریگننٹ ہیں یا اورل کانٹرسپٹیوز آپ یوز کر رہے ہیں تک کہ جو آپ کا ملیزمہ ہے وہ ڈیویلپ نہ اور اگر ڈیویلپ ہو بھی رہا ہے وہ ٹریٹ ہو جائے کیونکہ ایک مرتبہ جب ڈرمال ملیزمہ آ جاتا ہے اس کو ٹریٹ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اور پیشنٹس جو ہے وہ ہمارے پیشنٹس میں ختم ہو جاتی ہے پھر وہ اس وجہ سے لوکل مارکٹ کی جو کریمز ہیں ان کی طرف آ جاتے ہیں اس طرح سے دیکھیں ہم نے مساج کر کے اس کو ایبزورپ کروا لینا ہے جیسے یہ میں نے اپنی سکن میں ایبزورپ کروا لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اپنی سکن میں کمپلیٹلی اس کو ایبزورپ کروا لیا ہے اس کی بڑی مائل سی فریگرنس ہے میڈیسنل فریگرنس ہے اس طرح سے یہ ایبزورپ ہو گیا ہے اب اس کو میں نے تھوڑا سا سیٹ ہونے دینے 10-15 منٹس کے بعد میں نے اس کے اوپر اپلائے کر لیا ہے وہ بھی میں آپ کو اپلائے کر کے بتا دیتی ہوں اگر آپ کے ڈرائی فلیکی سکن ہے رڈ سکن ڈیمیج ہو گئے سٹیرویڈ والی کریمز استعمال کر کے تو بھی آپ یہ یوز کر سکتے ہیں اس سے یہ کہ آپ کا ملازمہ بھی چلا جائے گا آپ کی سنسٹیویٹی بھی ریجوینیشن ٹریٹمنٹ کیٹیوز کر سکتے ہیں اب ہم یوز کریں گے میری کریٹ سنم لوگ ابھی میرے باس جو اویلیبل ہے وہ ٹائپ ون انسٹین وائٹنگ انگلوین سکن لوگ والا ہے آپ نے اس کو یوز کرنے کا ایک تھام رول ہے ٹو فنگر بیتھر اس طرح سے آپ نے دو فنگرز کے برابر جو ہے کریم لینی ہے اور اپنے چہرے پر استعمال کر دینی ہے میں نے لگایا ہوا ہے تو یہ پوری کٹ ہے جو آپ استعمال کر سکتے ہیں گہر بیٹھے آپ استعمال کر سکتے ہیں اس سے آپ کا ملازمہ کسی بھی ٹائپ کا ہو وہ چلا جائے گا اپی ڈرمال جلدی چلا جاتا ہے ڈرمال تھوڑا سا ٹائم لیتے ہیں اس لئے پیشنٹ سکنڈ ڈرمال سیکنڈ ڈرمال اپشن ہے ہماری ٹوپیکل ٹریٹمنٹ ٹوپیکل ٹریٹمنٹ اندر ہم کیا 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 ڈیوز کر سکتے ہیں ہیڈروکسکوینون ہے جو کہ فرس لائنگ ٹریٹمنٹ آتا ہے ٹیراسنز ہیڈ conhecer ٹریٹمنٹ زورا ٹریٹمنٹ خصوص ہیڈ rim پیشنٹ کسیڈ ٹرین ٹین ٹرین ٹرین ٹ炽 نمہ ٹرین مطلب ٹети بھsst ٹریٹ یا سیرم کی کیمز فام میں ملازمہ شرم کی لئے اور سرم کی Gerوم کی فارم ایسے کی ضرورت جا ستے ہیں ان کے لئے آپ کی درماؤلوجیس سے کنسلت کریں دیکھتے ہیں اگر یہ ملازمہ کی پانچانا ہے جب ف簡ی حدث اگر آپ کو فرمیلیشن کی فارمیلیشن بگر فیوسیقل سنسکرین ہے اس کے لئے فیزیکل سنسکرین اس بہر ایمپورنٹ آپ پیوریا کی طائف 1 یا ٹاپ 3 اس کے لئے میں ہیں اگر آپ اورل کانٹرسپٹیف پیلز لے رہے ہیں تو اس کو آوائیڈ کریں اس کا سب سے بہتری انحال ہے کہ آپ سن ایکسپوریر آوائیڈ کریں لیکن کچھ لوگوں کی جو بیسی ہوتی ہے کہ انہوں نے باہر جانا ہوتا ہے اور ان کا باہر سارا کام ہوتا ہے دھوپ میں تو ان کے لئے ادوائزیبل ہے کہ وہ اچھا فیزیکل سنسکرین ایوری ٹو آورلی یوز کریں اب ہم بات کرتے ہیں کاسمیٹک ٹریٹمنٹ پس میں ٹیٹمنٹ میں سب سے پہلے جاتا ہے کمیکل پیلز کمیکل پیلز میں گلاکولک کسی پیلز جہاں وہ ہیلپ فول ہیں ملایزما کو ریموف کرنے کے لئے سیکن ہے لیزرز جیسے کہ فریکشنل ریسورفیسنگ لیزرز ہیں کیوی سویچ ہے پیکو لیزر ہے آپ وہ کروا سکتے ہیں ثرڈ ہے میزو تھرابی بھی مایکرو نیڈلنگ انٹرالینل ٹرین اگزامک ایسید انجیکشنز ہیں آپ وہ بھی لگوا ستے ہیں یہ بھی کافی افیکٹیو ہے ان ٹیٹنگ ملازمہ تو بیسیکلی ڈی پیگمنٹنگ ایجنٹس جو ہیں وہ سب سے زیادہ جو ہیں وہ ہیلپفل ہیں ملازمہ کو ٹیٹ کرنے میں اور وہ ایزی اور کاسٹ افیکٹیو ہیں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ملازمہ ہنڈر پرسنٹ ٹیٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد واپس نہیں آتا یہ ایک مسکنسپشن ہے ملازمہ جب آپ ٹیٹ کر بھی لیتے ہیں تو یہ ہمیشہ آپ کے ساتھ چلتا ہے ملازمہ ٹیٹ ہونے کے بعد بھی چانسز ہیں کہ ملازمہ واپس آتا ہے اور بہت ورس فرم میں واپس آتا ہے سپیشلی جب آپ ٹوپیکل ایجنٹس یا کاسمیٹک ٹیٹمنٹس کرواتے ہیں اور اس کے بعد آپ چھوڑ دیتے ہیں تو جو ملازمہ ہے وہ مزید سٹبن ہو جاتا ہے ورس ہو جاتا ہے یہ کلینیکل پریکٹیس میں دیکھا گیا ہے لیکن اگر آپ اس کو ٹائم سے ٹیٹ کر لیتے ہیں تو یہ ٹیٹ ہو جاتا ہے اور آگے سے آپ اس کو مینٹین رکھتے ہیں ٹریٹمنٹ کو تو آپ کا جو ملازمہ وہ واپس نہیں آتا ہے اگر آپ کو ملازمہ کا مسئلہ ہے یا ہو رہا ہے ابھی شروع اور آپ کنسیو کرنے کا پلان کر رہی ہیں یا آپ پریگنٹ ہو چکی ہیں یا آپ اورل کانٹرسیپٹی پلز استعمال کر رہی ہیں تو آپ پیوریا کی جو کٹ ہے وہ پہلے سے استعمال کرنا سٹارٹ کر سکتی ہیں اس سے یہ ہوا کہ آپ کا جو ملازمہ ڈیویلپ ہو رہا ہے وہ ختم ہو جائے گا اور ملازمہ ڈیویلپ نہیں ہوگا جو ملازمہ پریگننسی میں آتا ہے اس کو ہم کولازمہ کہتے ہیں آئی ہوپ آپ کی کیریز دور ہو گئی ہوں گے مزید کس ٹاپک پر ویڈیوز بنای جائیں آپ مجھے سجیسٹ کر سکتے ہیں آپ کی کیریز دور کرنے کے لیے میں کوشش کروں گے ان ٹاپک پر ویڈیو بنای جائیں کینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولی آپ کی سپورٹ میٹر کرتی ہے تینکیو اللہ حافظ